ہمارے چینل سسٹی لیب کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت ہمارے لیکچرز ملتے رہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کامن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ہم نے مائکو سافٹ ورڈ فائل کو کیسے اوپن کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے مائکو سافٹ ورڈ فائل اوپن ہو چکی ہے آج کے لیکچر میں جن چیزوں کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیج سیٹنگ اور مائکو سافٹ ورڈ میں ہم نیو ڈاکومنٹ کیسے کرسکتے ہیں سیو کیسے کرسکتے ہیں سیو ایس کیسے کرسکتے ہیں کچھ میں شکم کر سکتے ہیں زیادہ کچھ میں چکم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دککی میں لکھے گئے تیکس کو سیلٹ کیسے کر سکتے ہیں کپی کٹ اور پیسٹ کی دیکھیں ہم سے چلیے دیکھتے ہیں بیورڈ ی آپ لوگوں کو یہاں پر جو بھی مجھے تک آرہا ہے اس کے ساتھ بھی مجھے پیسٹ کر سکتے ہیں جو پر جو ہم چینٹر سے کھالتے ہیں یہیں پک مجھے مجھے پیسٹ کر سکتے ہیں پیج کی سیٹنگ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک پائل تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے یہاں پر کچھ بھی ڈیٹر ٹائپ کیا ہوئے یا آپ نے کوئی لیٹر بنایا ہے آپ نے کوئی بک ٹائپ کی ہے یہاں پر تو آپ اس کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے لے آؤٹ ٹیب میں لے آؤٹ ٹیب میں آپ کو پرسٹ آپشن نظر آئے گا مارجن کا مارجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹاپ سے کتنی جگہ چھوڑنی ہے لیپ سے کتنی چھوڑنی ہے رائٹ سے کتنی چھوڑنی ہے اور بوٹم سے کتنی چھوڑنی ہے جو آپ کو یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہیں اس پیج میں اس کو بیسکلی مارجن بولا جاتا ہے تو مارجن آپ کو کتنا چاہیے کم چاہیے زیادہ چاہیے وہ چیز آپ کو مارجن سے سیٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے جب ہم مارجن پر کلک کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ آپشن جو ہیں وہ یہاں پر نظر آئیں گے کچھ آپشن اس کے بلٹین ہوتے ہیں مطلب پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں ورڈ میں اور کچھ آپشن جو ہیں وہ کسٹم مارجن ہوتے ہیں جو آپ نے اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے مارجن کو دیکھئے گا جیسے جیسے ہم ان پر کلک کریں گے یہ جو آپ کا یہاں پر ایفیکٹ ہوگا وہ چینج ہوتا جائے گا میررر میں آپ کا یہ چیز ہو جائے گی آپ کی لیپٹ سے رائٹ سے بوٹم سے اور ٹاپ سے آپ کی جو مارجن ہے وہ چھوٹ جائے گا دیکھئے گا لیپٹ اور رائٹ سے آپ کا مارجن جو ہے وہ زیادہ چھوٹا ہے اور ٹاپ اور بوٹم سے بوٹم پر دیکھ لیتے ہیں بوٹم پر بھی مارجن جو ہے آپ کا وہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے یہ دیکھئے گا نیکٹ نارمل بیسکلی جتنا بھی مائکو سوفٹ ورڈ کا کام کیا جاتا ہے وہ نارمل میں کیا جاتا ہے اس پر لیپٹ رائٹ بوٹم اور ٹاپ سے ایکوالی سپیس آپ کی چھوڑی ہوتی ہے دیکھئے گا یہاں پر تھرڈ آپشن دیکھیں گے ہم نیرو میں نیرو میں کیا ہوتا ہے کہ لیپٹ رائٹ سے یہ جو ہے وہ جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی ہے تو نیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں موڈریٹ موڈریٹ میں کیا ہوتا ہے موڈریٹ پر ہم نے جیسے ہی کلک کیا اسے ٹاپ اور بوٹم مارجن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے زیادہ ہوا ہے اور لیپٹ اور رائٹ سے مارجن جو ہے وہ کم ہوا ہے نیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں میررر میں کیا ہوتا ہے میررر جو ہے وہ بیسیکلی آپ جب بکس وغیرہ رائٹ کرتے ہیں تو تب یوز ہوتا ہے نارمل ورک میں اس کا یوز نہیں ہوتا کسٹم مارجن دیکھ لیتے ہیں کسٹم مارجن میں یہاں پر آپ اپنی مرجی سے سیٹ کرتے ہیں پرویو میں دیکھے گا جیسے ہی ہم اس کو چینج کریں گے ٹاپ پہ اپنی مرجی سے ہم نے اگر مارجن کو سیٹ کرنا ہے بوٹم پہ اپنی مرجی سے کرنا ہے تو یہاں پر ہم کچھ بھی رکھ لیتے ہیں چینج ہو رہا ہے لیٹ پہ ہم نے یہاں پر کچھ رکھنا ہے رائٹ پر کچھ رکھنا ہے تو ہم اس کو یہاں سے اپنی مرجی سے چینج کر سکتے ہیں گٹر کیا ہوتا ہے گٹر بیسیکلی جب بھی آپ بکس وغیرہ اگر آپ یہ گٹر کیلئے یہ سیٹ کروں گی تو یہ دیکھے گا یہاں سے بائنڈنگ کے لئے آپ کی کچھ جگہ جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے اور اب وہ آپ سے یہاں پر next option میں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے left سے جگہ چھوڑنی ہے یا top سے جگہ چھوڑنی ہے تو اگر آپ نے top پر بائنڈنگ کرنی ہے تو آپ اس کو top رکھیں گے یہ دیکھے گا یہاں سے جگہ چھوٹی ہے ٹاپ سے ہم نے اس کی بائنڈنگ کرنی ہے لیفٹ سے تو ہم کریں گے اس کو لیفٹ اگر آپ نے پرنٹنگ جو ہے وہ اورینتیشن جو ہے پورٹریٹ میں کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے پورٹریٹ پر اگر آپ نے لینڈسکیپ میں ریڈی کرنی ہے اپنی تو آپ لینڈسکیپ پر اس کو کلک کریں گے یہاں اس کا پریو دیکھئے اور اوکے پر کلک کیجئے ابھی ہم نے اس کو فلحال نہیں کرنا نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں اورینتیشن اورینتیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پورٹریٹ رکھنا ہے یا لینڈسکیپ رکھنا ہے یہ بیسکلی ہوریزنٹل آپ نے پیج کو رکھنا ہے یا ورٹیکل رکھنا ہے نیکس اس کا سائز دیکھ لیتے ہیں سائز میں آپ نے اس کو اے فور سائز دینا ہے لیگل دینا ہے جو بھی آپ نے سائز اس کا دینا ہے نورملی ہم اے فور پر کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اے فور لے لیتے ہیں نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی ڈوکرمنٹ کو سیف کیسے کرنا ہے یہاں آپ ٹائٹل بار میں دیکھئے گا ڈوکرمنٹ 5 ورڈ شو ہو رہے ہیں اب ہم نے اس کو سیف کرنا ہے یہ بائی ڈیفارٹ شو ہو رہے ہیں جیسے ہی ہم اس کو یہاں سے چینز کریں گے آپ کے ٹائٹل بار پر نیم بھی چینز ہو جائے گا یہاں پر ہم سیف بٹن پر کلک کریں گے آپ کو ڈیفرنٹ اپشن چو ہو رہے ہیں ون ڈریب میں آپ نے اس کو سیف کرنا ہے پی سیف میں آپ نے اس کو سیف کرنا ہے یا براوز میں ہم براوز میں کلک کر لیتے ہیں اور یہاں ہم اس کو ای ڈرائیب میں سیف کر لیتے ہیں ای ڈرائیب میں آپ اس پر اس کا کوئی بھی نیم دے دیں پی کے وان تو تھی اور سیف بٹن پر جائے ہی کلک پیا تو پی کے وان تو تھی سے یہ سیف ہو گئی آپ کی پائی ریس کا دوسرا مہتر یہ ہے کنٹرول اینڈ سے ہم نیو پیس لے لیتے ہیں یہاں پر ہم کچھ بھی نائٹ کرتے ہیں اور اس فائل کو ہم سیو کرتے ہیں کی بورڈ کی مدد سے کنٹرول ایس پریس کریں گے تو سیم وہی چیزیں آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی آپ نے سیو بٹن پر کلک کرنا ہے براوز میں جانا ہے یہاں پر آپ اس کو کسی بھی نیم سے سیو کر سکتے ہیں کی بورڈ کی مدد سے نیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں سیو ایس اگر آپ ایک ہی فائل کو دو مختلف جگہ پر یا اس میں کچھ ایڈ کر کے فر ایکزمپل اس میں میں نے کچھ ایڈ کیا اب میں نے اس کو اگین سیو کرنا ہے تو اگین سیو کرنے کے لیے میں سیو میں نہیں جاؤں گی سیو ایس میں جاؤں گی یہاں پر میں نے سیو ایس پر کلک کیا تو وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے اس کو کہاں پر سیو کرنا ہے اگر تو ہم نے اسی میں سیم جگہ پر سیو کرنا ہے بس ہم نے کچھ جیٹس میں ایڈ کیا ہے تو یہ وہیں پر دوبارہ سے سیو ہو گئی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی فائل کو اوپن کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ آف وال ہم فائل ٹیب میں جا کر یہاں پر اوپن پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ریسنٹ میں نے ورک کیا ہے وہ کچھ فائل آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ نے جو فائل بھی اوپن کرنی ہے یہاں سے اس پر کلک کریں گے تو ہماری یہ فائل اوپن ہو جائے گی کی بورڈ کی مدد سے میں کنٹرول پرس او پریس کروں گی تو یہاں پر یہ ڈیفرنٹ اوپن شو ہوں گے اوپن پر میں نے کلک کیا یہاں پر اور آپ کو ڈیفرنٹ جو ہیں وہ فائل شو ہو رہی ہیں جو آپ نے فائل اوپن کرنی ہے جو بھی ان میں سے اس پر آپ کلک کریں گے تو وہ ہی آپ کے سامنے شو ہو گی نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نیو ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے کی بورڈ کی مدد سے ہم کنٹرول ان کی پریس کریں گے تو آپ کا نیو ڈاکومنٹ کریٹ ہو جائے گا اگر ہم فائل ٹیب میں جائیں گے فائل ٹیب میں ہم یہاں سے نیو پر کلک کریں گے تو وہ پچھے گا آپ سے یہ آپ نے بلینک دوکومنٹ لینا ہے بلینک دوکومنٹ پر آپ کلک کریں گے نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی بھی جو ٹیکس ہے دوکومنٹ میں اس کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے تو اس کو ہم ماؤس کی مدد سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھئے گا اس کو ماؤس سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی بورڈ کی مدد سے کنٹرول اے پریس کریں گے ماؤس کی مدد سے آپ تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا ماؤس کی مدد سے آپ کنٹرول اے پریس کریں گے تو آپ کا ڈیٹا سلیکٹ ہو جائے گا نیکس آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کپی کیسے کر سکتے ہیں اس دیکس کو جو یہ آپ نے دیکس رائٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ سب سے پہلے کٹ کپی پیسٹ کے لیے آپ کو سلیکشن ضروری ہے دیکھے گا اب آپ نے اس کو جیسے ہی آپ نے اس کو انسلیکٹ کیا تو یہاں پر یہ چیزیں شو نہیں ہو رہی ہی آپ نے اس کو کوپی پیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے لن آپ یہاں پر انٹر کی پریس کریں گے اور یہاں پر آپ نے پیسٹ پر جیسے ہی کلیک کیا تو یہ آپ کا جو پیراگراب تھا وہ پیسٹ ہو گیا ہے یہاں پر اب آپ نے یہاں سے کچھ بھی کٹ کرنا ہے تو آپ کٹ کیسے کریں گے فر اگزمپل آپ نے یہ لائن کٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر آپ اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے اچھا جی اس کے کچھ شارٹ کٹ کیس بھی ہیں آپ اگر کوپی کے لیے شارٹ کٹ کی یوز کر رہے ہیں تو آپ کنٹرول پلس سی یوز کریں گے اور پیسٹ کے لیے کنٹرول پلس بی اور کٹ کے لیے آپ نے شارٹ کٹ کی یوز کرنی ہے کنٹرول پلس بی تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں لیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ لائک کیجئے ملتے ہیں